ساتھی و آداب آج ہم کریں گے کلاس ٹین اردو سبق نمبر بندرہ محمد مجیب سب سے پہلے محمد مجیب کا تعارف پڑھیں گے پھر ان کا جو ڈراما لکھا ہوا ہے آزمائش اس کو شاٹ سمری کے اندر پڑھیں گے اور سوال جواب اور امپورٹنٹ کوششن اور الفاظ مانی تو سب سے پہلے ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں یہ کون تھے کیا ہے اردو میں ان کا مقام محمد مجیب بنیانی طور پر ایک معارکت ہے لیکن انہیں ہم اردو عدب میں ایک ڈراما نویز کی حصے سے بھی جانتے ہیں محمد مجیب کی بیدائش تھی اس اکتوبر انیس سو دو میں لکھنوں میں ہوئی ابتدائی تعلیم لکھنوں میں پوری کرنے کے بعد دیرہ دون کے ایک پرائیوٹ اسکول سے سینئر کیمرج کے امتحان پائس کیا عالی تعلیم کے غرض سے انیس سو انیس میں اکسفورٹ گئے یہاں انہوں نے جدید تاریخ میں بی اے آنرز کیا انہوں نے دنیا کے مختلف زبانیں سیکھی برلین میں ان کی ملاقات ڈاکٹر زاکر حسین اور ڈاکٹر عابد حسین سے ہوئی فروری انیس سو چھبیس میں وہ اندوستان آئے اور ڈاکٹر زاکر حسین اور ڈاکٹر عابد حسین کے ساتھ جامعہ ملی اسلامیہ کے تدریسی و انتظامیہ اے اموار میں مسروح ہو گئے انیس سو اٹالیس میں ڈاکٹر زاکر صاحب اور عابد صاحب کے بعد جامعہ ملی اسلامیہ کے شیخ الجامعہ مقرر ہوئے اور بیس جنوری انیس سو اچاسی کو ان کا انتقال ہو گیا سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ مجیب صاحب انتظامی اموار کے ساتھ تصنیف و تعلیف کے کام میں برابر لگے رہے اردو انگریزی میں ان کی تقریباً تنتالیس کتابیں شائع ہوئے ان کے مزامین کی تعداد دو سو سے بھی زیادہ ہے مجیب صاحب نے آٹھ ڈرامے لکھیں جن کے نام کھیتی انجام خانہ جنگی حبے خاتون ہیروین کی تلاش آزمائش اور دوسری شام اور بچوں کے لیے ایک ڈراما آؤ ڈراما کریں وہ سب وہ بہت سادہ اور سلیس نس لکھتے تھے ان کے مقالمے میں بول چال کا فطری انداز تنساب میں شکل اختباس مجیب صاحب کے ڈراما آزمائش کی آخری ایکٹ یہ ڈراما اٹھارہ سو ستاون کے دلدوز تاریخ واقعات پر ممنی ہے تو دیکھیں یہ جو واقعہ ہے آزمائش یہ ڈراما بہت لمبا ہے تو ہم اسے شارٹ شمری کے اندر کریں گے تاکہ کم وقت میں ہمارا یہ پورا ہو جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ طویل ہے تو اس میں جو ہے ایک سوال ہے یہ کہ ڈراما آزمائش کے خلاصہ اپنی زبان میں تو سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں اس ڈرامے میں کیا کہا گیا ہے کیا کیا چیزیں ڈراما آزمائش میں محمد مجیب کا تحریر کردہ ڈراما ہے جو اٹھارہ سو ستاون میں دلدوز تاریخی واقعات پر ممنی ہے جنرل بخت خان اور ان کی ہندوستانی فوج کو شخصت ہو چکے ہیں بہادر شاہ زفر کو گرفتار کیا جا چکا ہے انگریزوں کا دلی پر قبضہ ہو جانے کے بعد پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہے رام صاحب مل بخت خان کے ہندوستانی فوج کا فدار سپائی ہے اور اپنی فوج کو شخصت کے بعد گھر آتا ہے اور اپنی بیوی بھاگوٹی کو کسی کو پناہ نہ دینے کی تاقیت کرتا ہے ساتھ ہی اسے سلمہ اور کشن کور جیسی جہاں جہادی عورتوں کے ساتھ ایک حقیقتت بیش لیے جب بھاگوٹی اس سے بتاتی ہے کہ دونوں عورتیں اس کے گھر میں چھپی ہوئی ہیں تو میں انہیں گھر سے نکالنے کے وجہ بھاگوٹی کو ان کا خیال لگنے کی ادار دیتا ہے اس کے بعد بھاگوٹی نے رام صاحب سے مل کے متعلق یہ خبر پھیلی پہلا رکھی دی کہ انگریز کمانڈروں سے بات کرنے کے سلسلے میں گھر سے باہر ہے اسی لیے گھر میں چھپا رہنا چاہیے جب سپاہ ان کے عورتوں کو گرفتار کرنے آتے ہیں تو وہ باہر نکال آتا ہے اور انہیں چھوڑ دینے کی سفارش کرتا ہے جب سپاہ سلمہ اور کشن کور کو پکڑ دے ان کے جرم کا اقرار کرواتے ہیں تو ان کے چہرے پر خوف کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی بلکہ بڑی بہادری سے وہ اس بات کے اقرار کرتے ہیں اور لڑائی میں شرکتے ہیں دشمنوں کو مارا دی اور جب سپاہ انہیں مارنے کے لئے اپنی بندوں کے ان کی طرف کرتے ہیں تو ان کے چوروں پر فاتحانہ شان اور مسکراہت آتی ہے یہ اس پوریس کا خلاصہ ہے اب اس میں درست جواب پر صحیح کا نشان لگا ہے کہ جیسے رام سہانے نے مل کر کس کو پناہ دینے سے بھاگواتی کو کیوں روکا تھا اسے پکڑے جانے کا خوف تیسو ایسوس نے روکا تھا اب اس کے بعد جو ہے اگلا بھی ہے کہ رام سہے مل کی بات ماننے والے اسے بھاگواتی سے کیوں انکار کیا اس کا جواب ہے بھاگواتی رام سے مل سے اختلاف تھا اب اس کے بعد جو ہے اگلا سوال جو ہے اس میں ایک رحم دن اولت تھی اب یہ سب چلتے رہے گی پھر اس کے بعد یہاں پہ اس تازے یہ فرندب صحیح اور غلط ہے آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس درامے میں کتنے کردار ہیں تو اس کے درامے میں دس کردار ہیں دیکھے اب دراما آزمائش کے اس ایکٹ میں آپ کو کون سا کردار سب سے پسند آیا دراما آزمائش کے اس ایکٹ میں سب سے زیادہ پسند دیدہ کردار رام ساہے گاہ جو ہندوستانی پہنچ کے سب سے زیادہ پدار سپاہے ہیں اپنے ملک کے لئے جان کی پرونی ہے درامے میں رام ساہے کا کردار ایک متحرک کردار ہے اب جو امپورٹنٹ کوششن ہے بھائی درامے کے اجزائے ترقیبی کیا ہے ہر ایک کے بارے میں تین تین جملے تو درامے کے پہلے اجزائے ترقیبی پڑھ لیں درامے کے اجزائے ترقیبی مندرجہ جہل ہے نمبر ایک پلوٹ یا کہان کردار مقالمے پیشکش پلوٹ یا کہان تو کسی بھی ڈرامے اس کا جو کسی بھی ڈرامے کو پیش کرنے کے لئے پلوٹ یا کہانی کی کہانی ضروری ہے پلوٹ یا کہانی چھوٹی ہونی چاہیے پلوٹ کی خوبی ہے کہ وہ سچی ہوتی ہے تو دیکھیں علف کے بارے میں پڑھا پھر انہوں نے علف کے بارے میں بتایا اور علف کے دو پوائنٹ انہوں نے یہاں پہ بتایا تیسرا اب ہے مقالمہ مقالمے علف درامے کے اصل جان مقالمے ہیں یعنی جو ڈائیلوگ ہیں اس کے ذریعے دراما نگار اپنی بات واضح کرتا ہے مقالمے سے دراما نگار کرداروں کو بھارتا ہے پیشکش درامے کو پیش کرنے کی تقنیق بھی اچھی ہونی چاہیے درامے کی کامیابی کا دار و مدار پیشکش پر ہی ہوتا ہے پیشکش بھی ایک طرح کا فن ہوتا ہے جو کرداروں کو بھارتا ہے آپ کے خیال میں ڈرامے کا اصل مقصد ڈرامے کا اصل مقصد اندائی زندگی سے لوگوں کو روبرو پرانا ہے اب ایک سوال آتا ہے افسانہ نوبل کے مقابلے میں ڈراما حقیقت کے قریب کیوں ہوتا ہے اگر ان دونوں کے مقابلے کیونکہ افسانہ نوبل کے مقابلے میں ڈراما اس کی حقیقت کے قریب ہوتا ہے کیونکہ اس میں کرداروں کے ذریعے کسی کہانی کو عملی طور پر پیش کر جاتا ہے جبکہ اس میں عملی طور پر پیش نہیں کیا جاتا ہے کسی ڈرامے کو کامیابی سے اسٹیج کرنے کے لئے کن واتوں کا خیال لگنا ضروری ہے کسی ڈرامے کو کامیاب اسٹیج کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ڈرامے کو پیش کرنے کے لئے تقنیق بھی اچھی ہونی چاہیے اور کامیاب کردار پیشکش پر ہی ہوتے ہیں پیشکش ایک طرح کا فن ہے جو کرداروں کو بھارتی ہے اور ساتھی ساتھ کرداروں کی تعداد کم ہو مناظر کم ہو کم سامان کی ضرورت ہو مقالمہ آسان ہو ڈاریکٹر اپنے فن کا ماہر اب یہاں پہ سوال ہے یہ بھاگوٹی کی کردار کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بھاگوٹی رام سائے کی بیوی ہے جو انگریزوں کے خلاف ہندوستانی فوج کا وفادار صفائی ہے اب اگلا سوال ہے رام سائے مل کر رام سائے مل کے کردار پر روشنی جالی ہے اس ڈرامے میں کئی کردار ہیں اس میں رام سائے کا کردار سب سے جاندار ہندانی فوج کا وفادار ہے گرچہ جنگ میں اس کی فوج کی شکست ہوئی لیکن اس کے حوصلے پسنے ہیں اب سوال ہے کہ سلمہ کے کردار میں کونسی خوبیاں ہیں سلمہ ایک جعباز عورت ہے جو سپائیوں پر بندوقیں تانتی ہیں اب دیکھیں بہت مختصر سوال ہے وہ مختلف ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے آجاتا ہے ایک نمبر میں ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی حرکت عبال ہے کسی پانچ ماروک ڈرامہ نگار کے نام لے گئے آگا حشر کاشمیری امتیاز علی تاج کشن چند سعادت حسن منٹو پروفیسر محمد مچھی اردو میں ڈرامہ کا آگاز کس کے ڈرامے سے ہوتا ہے اردو میں ڈرامے کا آگاز واجد علی شاہ کے ڈراموں سے ہوتا ہے اب اس کے بعد ڈرامہ آرائش پڑھ کر آپ کو کس بات کیا علمہ ہوتا ہے ڈرامہ آرائش پڑھ کر مطالق اٹھا ستاون کی حالات کیا علمہ ہوتا ہے پروفیسر محمد مجیب کے کسی چار ڈراموں کے نام لکھئے کھیتی ہیروین کی تلاش آزمائے دوسری شاہ تو یہ یہاں پہ پورا ہوا امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور ہمیں اس کی پیڈی اپ بھی مل جائے گا شکریہ